اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے جو اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ ٹیچرز ٹرانسور کے حوالے سے ہے پچھلے دو ہفتوں کے دوران جو ریشنالیزیشن کے حوالے سے مختلف قسم کی تحفظات جو ہیں وہ پائے گئے اور ٹیچرز کو جو مسائل درپیش آئے تو ان مسائل کے مداوے کے لئے گورنمنٹ افضل پنجاب نے سس ایپ پہ ایک نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہوتے رہیں اور آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں تو آج کی جو سس اپ ڈیٹ ہے اس میں آپ جان سکیں گے بالخصوص وہ ٹیچرز یا سازہ کرام جو ٹرانسفر کروا چکے تھے اور ان کو مختلف قسم کے مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس حوالے سے سس نے ایک نئی اپ ڈیٹ جاری کی ہے جو ٹیچرز کے لیے بہت ہی سود مند ہے تو ناظرین وہ کون سی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سس پہ ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے انڈیویڈیویل اپلیکیشنز اس کے حوالے سے میچول اپلیکیشنز جو ہی ہیں ٹیچرز کی اس کے حوالے سے اور پینڈنگ پروموشنز اور ڈسٹک کوٹا یہ فور چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں ہدایت نامہ ایک جاری کیا گیا ہے سس کی اپ پہ جب آپ جا کے اس کو اوپن کریں گے تو اس میں دنیکسٹ ای ٹرانسفر اپلیکیشن سبمیشن فیز ٹو فسیلیٹیٹ ریسنٹلی ٹرانسفرڈ سر پلس ٹیچرز تو ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور چیز ایک اہم چیز کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ چھ سبتمبر تک جو ہے وہ آپ اپنی کمپلینز جو ہیں اور ان کے مسائل کے لیے جو آپ مطلب ہے نیر ایسٹر ایڈسٹنس پہ جو آپ کے سکول ہیں اس حوالے سے آپ کریکشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نو سبتمبر کو جو ہیں فائنل آرڈر جو ہیں وہ ریشنلائزیشن کے یعنی ایڈ ٹرانسفر کے جاری ہو جائیں گے تو اس میں آپ کا پرویجنل ڈیٹا جو اس کو یہ استعمال کرتا ہے تو اس میں سیلف رپورٹنگ دی جاتی ہے ٹیچرز کی اور سکولز کی تو یہ جو درخواست کا طریقہ کار اس کو جمع کرانے کا طریقہ کار ہے یہ ٹرانسفر کے رولز جو ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تحقیہ جائے گا بائی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ فائنلائزیشن آف ٹرانسفر ویل ڈیپینڈ آن ویریفیکیشن آف آل دیڈا جب آپ کے تمام ڈیٹی کی ویریفیکیشن ہو جائے گی اور آپ کی جدستہ وضعات ہیں ان کی ویریفیکیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے مطلب ہے کہ فائنل پروسس جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کی ای ٹرانسفر کا کہ کہاں پہ آپ نے جانا ہے تو ناظرین یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی آپ سس پہ جا کے اس چیز کو مزید چیک کر سکتے ہیں کہ جو انسٹرکشنز آئی ہیں جو حضرت نامہ جاری ہوئے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اللہ حافظ